گائز میرے پاس کافی سارے لوگ بول رہے تھے کہ جاموڑ بھائی گیم کے اندر جو نیا ٹو ایسس ٹو رائیولز کا ایونٹ آیا ہے آپ اس کے اوپر ایک بار بات کریں کیونکہ بھائی اس ایونٹ کے اندر ایک اور نئی حرکت کر دی ہے مینی کلپ نے مطلب میں ہر دوسری ویڈیو میں یہی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ مینی کلپ نے یہ حرکت کر دی وہ حرکت کر دی مطلب گیم کے پورے گھوڑے لگے ہوئے پھر بھی مینی کلپ والے اور گھوڑے لگا رہے ہیں اب یہاں پر گائز پہلے یہ چیز صرف ڈیلی رش والے ایونٹ کے اندر دی گئی کہ بھائی آپ کو ریوورڈ کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ایڈ دیکھنا پڑتا تھا اس کے بعد لوگ ان کاؤنڈوں کے اندر اس کو گھسایا گیا اب یہاں پر 2 ورش 2 والے رائیولز والے ایونٹ کے اندر بھی یہاں پر اس ایونٹ کو پورے طریقے سے گھسایا جا چکا ہے یعنی کہ اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو میچز پلے کرنے پڑیں گے آپ کو محنت کر کے میچز پلے کرنے ہوں گے تب جا کر یہ ایونٹ آپ کے پاس کمپلیٹ ہوگا اور اسی محنت سے کمپلیٹ کی ہوئے ایونٹ کے ریوورڈ کو کلیکٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو ایڈ دیکھنا پڑے گا جس کا فائدہ ہوگا ڈریکٹلی مینی کلپ کو مینی کلپ اس سے مطلب ملینز آف ڈالرز کمائے گا جس جس گیم کے یہاں پر ایڈ چلیں گے ان سے مینی کلپ جو ہے وہ لے گا جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یار اس کے بارے میں میں کیا بات کروں میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہی بات کرتا ہوں الٹا مینی کلپ اچھا کرنے کی بجائے اور برا کرتا ہے یار یقین کریں میں خود پریشان آ چکا ہوں تو ابھی کیا کر سکتے ہیں ایونٹ کمپلیٹ کرنے کا میرا بلکل بھی موڈ نہیں ہے پھر بھی میں ٹرائی کرتا ہوں اگر ہو سکے گا ایونٹ کمپلیٹ تو آپ نے ٹو اور ٹو رائیولز کے ٹیبل کے اوپر آپ نے گیم پلی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا لیکن اگر آپ لائٹننگ سٹرائکر یا پھر میڈ نائٹ پکس دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی یوز کر لیں گے تو آپ کو پچاس ایکسٹرا پوائنٹس ملیں گے جو آپ کو میچز پلی کرنے پر بھی نہیں ملیں گے میچز پلی کرنے پر آپ کو بیس پوائنٹس ملیں گے اور ون کرنے پر دس پوائنٹس اور باقی اگر آپ سٹرائکر یا پک ساتھ میں یوز کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے کتنے پوائنٹس ملیں گے آپ کو پچاس پوائنٹس ملیں گے یعنی کہ یہاں پر آپ نے میچ پلے کرنا ہے میڈنائٹ پکس یا لائٹنگ سٹرائکر کے ساتھ اگر آپ ون نہیں بھی کرتے تو آپ کو ستر پوائنٹس ملیں گے اگر ون کرتے تو اسی پوائنٹس ملیں گے یہ دس پوائنٹ کا بڑا حسان کر دیا مینی کلپ نے ہمارے اوپر باگ یہاں پر آپ اپنے کسی بھی دوست کو انوایٹ کر کے ساتھ میں کھیل سکتے ہیں میں نے سب کو انوایٹ کر دیا جو بھی اونلین تھے اگر کوئی نہیں آنا چاہے تو اس کو بولو کہ بھائی بھاڑ میں جاؤ اور آپ اپنا میچ سٹارٹ کر دی گائز یہاں پر میں کافی ٹائم سے ٹرائ کر رہا ہوں لیکن میرے پاس ایک بھی پلیئر نہیں آرہا گیمپلے کے لئے شاید اس ورژن کے اندر میں بیٹا ورژن سے سیونٹین پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو یوز کر رہا ہوں یہاں پر شاید پلیئرز آنلین ہی نہیں ہیں تو اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی چھوٹا والا ٹیبل ٹرائ کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پر ہمیں پلیئرز مل جائے ہمیں تو بھائی ایوینٹ کمپلیٹ کرنے سے مطلب ہے لیکن لگتا تو ایسا ہے کہ بھائی یہاں پر بھی پلیئرز آنلین نہیں ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مطلب ہم کریں تو کریں کہ آج جائیں تو جائیں کہاں بھائی ہم لوگ تو یہاں پر جو تھوڑا بہت موڈ بڑھ رہا تھا ایوینٹ کمپلیٹ کرنے کا بھائی وہ بھی بڑھ گیا پروگرام کیسل گائز آج بلکل بھی ہم لوگ ایوینٹ کمپلیٹ نہیں کرنے والے ہم تو کوشش کر رہے تھے لیکن شاید گیم آلے ہی نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایوینٹ کامپلیٹ کریں تو یہاں پر گائز مین ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ بھائی مینی کلپ کو تھوڑا سا ایسا دکھائیں آئینہ دکھائیں کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر یہی بات کرتا ہوں لیکن یہاں پر الٹا مینی کلپ پتہ نہیں میں نے اپنی ویڈیو میں کافی ٹائم پہلے کہا تھا کہ مینی کلپ کو جو مشورے دے رہے ہیں نا آپ اس کو پکڑو اس کے بارے میں تفتیش کراؤ مینی کلپ سے میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں تفتیش کراؤ یہ کوئی گھس پیٹیا ہے جو دوسری گیم کا بندہ ہے جو گھس کیا ہے جاسوس بن کر اور آپ کو الٹے سیدھے مشورے دے کر آپ کی گیم کے گھوڑے لگوار آیا اور بھی سمجھ رہے ہو تو گائز اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہو تو بھائی اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس کر کے بات آ دینا بھائی